خارپوشت یا ایک کانٹے دار جانور جسے انگریسی میں پورکیوپائن کہا جاتا ہے جو ہیدر آباد کے پرانے شہر کے ایک علاقے میں نظر آیا جس کا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی گشت کر رہا ہے یہ ایک دلچسپ اور منفرد جانور ہے جو اپنی حفاظت کے لیے خدرتی طور پر کانٹوں سے لیس ہوتا ہے یہ کانٹے دراصل اس کے جسم پر موجود سخت بال ہوتے ہیں جو کسی بھی خطرے کے وقت اس کے دفاع کا اہم سریعہ بن جاتے ہیں خارپوشت عام طور پر جنگلات پہاڑی علاقوں اور چھاڑیوں میں پایا جاتا ہے یہ زیادہ تر رات کے وقت سرگرم رہتا ہے اور دن کے وقت اپنی پناہ گاہوں میں چھپا رہتا ہے اس کی خوراک میں پودوں کی چڑیں چھال پتیاں اور پھل شامل ہیں یہ جانور نہ صرف زمین پر بلکہ بعض اوقات درختوں پر چڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے خارپوشت کے کانٹے اس کی شراخت کا سب سے نمائی حصہ ہے یہ کانٹے کسی خطرے کے وقت سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دشمن کے قریب آنے پر اس کے جسم میں چپ سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر شکاری جانور اس سے دور رہتے ہیں اس کانٹے دار جانور کی طرح زندگی اور اس کی خدرتی صلاحیتیں ہمیں خدرت کے آجائے بات کی آدھانی کراتی ہے یہ نہ صرف حیاتیاتی تننو کا حصہ ہے بلکہ خدرتی ماحول میں ایک اہم کرتار بھی ادا کرتا ہے ہمیں ان جانوروں کی حفاظت اور ان کے خدرتی ماحول کو برقرار رکھنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے بیرو ری بار شامنیوز کوششد سکتیき کریں ملف ہو؟ đó جب ہو يا ہے 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 مرحبا اٹھا دلی لی لا مرحبا اٹھا دلی لی ایسا ہمارا 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 ہے کانگریس پارٹی نے مودی سرکار اور اڈانی کی مبینہ سازباز کا الدام آیت کرتے ہوئے اڈانی کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے میڈیا کانفرنس سے خطاب کے دوران کانگریس لیڈر راہل گاندی نے وزرعظم نرندر مودی کی قیادت کو شدید ترقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اگر اڈانی اور مودی ساتھ ہیں تو اڈانی سیف ہے انہوں نے امریکہ اور ہندوستان میں اڈانی کے خلاف درج مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے خانونی کاروائی کو یقینی بنانے کی مانگ کی ہے دوسری جانب بی آر ایس پارٹی نے تلنگانہ کانگریس قیادت پر الزام لگا ہے کہ حالیہ دنوں میں اڈانی نے وزرعالہ تلنگانہ ریوت رڈی کو عدیہ کے نام پر سو کروڑوں پر رشوت دی ہے اس تنقید نے ریاستی اور قومی سطح پر سیاسی اور سماجی حلقوں میں بیچنی پیدا کر دی ہے یہاں یہ تذکرہ ضروری ہوگا کہ اس طرح کے واقعات سیاست دونوں کے دوہرے میار کو ظاہر کرتے ہیں ایک طرف اڈانی کے خلاف خانونی کاروائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف انہی پر الزامات لگانے والے سیاست دا عطیات اور تعلقات کے بنیاد پر ان کے ساتھ جڑے دکھائی دیتے ہیں برحائل سیاست میں شفافیت اور اقلاقی اقدار کا ہونا بہت ضروری ہے انڈیا میں ادانی جی اور موڈی ایک ہیں تو سیف ہیں ہندوستان میں ادانی جی کا کچھ نہیں کیا جا سکتا چیف منسٹر دس پندرہ کروڑ کے لئے اندر چلے جاتے ہیں اور ادانی جی دو ہزار کروڑ روپے کا سکیم کرتے ہیں اور وہ باہر گھوم رہے ہیں کارن ہے کہ پردھان منتری ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ادانی پاور موڈی پاور پتہ نہیں کونسا چل رہا ہے بٹ دونوں ایک ہیں امریکہ میں انڈائٹمنٹ ہوا ہے ادانی جی کو دو ہزار کروڑ روپے کا سکیم ہے ہندوستان میں انہوں نے کرائم کیا ہے امریکہ میں کرائم کیا ہے یہ امریکہ کے انویسٹیگیشن نے کہا ہے مگر ہندوستان میں ادانی جی کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا اور یہ ہم مانگ بہت دنوں سے کر رہے ہیں ادانی جی کا ارسٹ ہونا چاہیے آج ارسٹ ہونا چاہیے مادوی بچ جو ہیں جو ان کی پروٹیکٹر ہیں جنہوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کیا ان کو ہٹایا جانا چاہیے ان پر انویسٹیگیشن ہونا چاہیے انڈین ارپتی اور حکومت کے خریبی ادانی گروپ کے چیئرمنٹ گوتم ادانی کے خلاف امریکہ میں دھوکہ دہی کا مخدمہ در جی ہاں ناظرین نیوارک کے فیڈل وکیل نے الزام لگایا ہے کہ ادانی گروپ نے بھارتی حکام کو رشوت دینے کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کو غلط معلومات فرم کی اور ان سے فنڈز حاصل کیے ان الزامات کی بنیاد پر گوتم ادانی ان کے خاندان کے ساگر ادانی اور مزید سات افراد کے خلاف کیس بک کیا گیا ہے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ ادانی اور ان کی کمپنیوں نے بیس سالوں میں دو بیلین ڈالر منافع بخش شمط ونائی کی مہائدے حاصل کرنے کے لیے انڈین گورنمنٹ حکام کو تقریبا دو سو پائن سٹھ میلین ڈالر کی رشوت دی اس کے بعد کمپنی نے امریکہ اور دگر انٹرنیشن انویسٹرز کو غلط انفرمیشن دے کر فنڈز اکھٹا کرنے کی کوشش کی ادانی گروپ سٹاک کو ٹو پائنٹ فورٹی فائل لیک کروڑ کا نقصان ادانی کے خلاف گرفتاری کا وارن جاری ہونے کے بعد سٹاک مارکٹ پر پڑا اثر مزید انفرمیشن کے لیے دیکھتے رہیے شمانیوس روشنی سچائی کی ریاست تلنگانہ کے ناران پیٹس لے کے مگنور میں واقع زیر پریشت اسکول میں مڈے میل کھانے کے بعد تقریبا پچیس طلبہ کی طبیعت قراب ہو گئے بدا گیا کہ کھانے کے بعد طلبہ نے پیٹ درد اور قائع کی شکایت کی جس کے بعد اسکول میں افرہ تفریح مچ گئے تمام متاثرہ طلبہ کو فوری طور پر قریبے اسپطال منتخل کیا گیا جہاں ان کا علاج چاری ہیں بعض طلبہ کو گھر بھیج دیا گیا جبکہ چند کی حالت نازک ہونے کی وجہ سے انہیں اسپطال میں ہی رکھا گیا اس واقعے پر وجرعالہ تلنگانہ ریونترڈی نے ریسٹر کلیکٹر کو فوری کاروائی کرنے اور متاثرہ طلبہ کے بہتر علاج کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے حکومت نے اس واقعے کی جامع تخیات کا حکوم دیتے ہوئے آئندہ ایسے واقعات کی روک تھام پر زور دیا ہے واضح ہے کہ فور سیفٹی اکام ریاست بھر میں ہوتلوں اور ٹھرابنڈیوں پر فروخت ہونے والی اشیاء کی چارج کر رہے ہیں لیکن سرکاری سکول میں مڈے میلز کی فرامی اور انتظامات پر مناسب توجہ دینے سے خاصر نظر آتے ہیں نظر آتے ہیں ملدو سامنے نے پبلیش ہے ماری انت جرودتوں نے کھوڑا کنیش جاورت تل پاٹی چکوڑا چن پل پیلال پیٹتے فود لگوڑا آہارم لگوڑا ماری جاگ آپو ایدوندال یا بے ماندکی پودپاہ دینے ہیں پورپاہشنا انتظامنج جانب پیٹی تلیدر لگ پرشتی تلید یور با دیر مسل پرابوتتوں اوندہ لید مالی انتظامنج جانب پرشتی تلید یور با دیر موسیقی 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 موسیقی